اپنا وشوہ سمیت نیوز چینل راشتے نوچار سمیت نیوز چینل راشتے ہیں سمیت نیوز چینل راشتے ہیں پرکاس میں آنے کے بعد پرساسن نے اس کے خلاف ویدانک روپ سے کاروائی کیے لیکن اس کے آروپی کے پریوار میں اس کے پیتا کی کوویڈ میں مرتو ہو جانے کے بعد ان کی پتنی اور انی بچوں کا بھرن پوچن کنی کے مکان میں یہ رہنے والے پانچ کرائے داروں کے مادیم سے ہوتا ہے اور آج یہ اس برد ماتا کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کی جیوان سے ہی آپ سنیے ہیں ہاں پروو اب بتائیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ گھٹنا ہوئی ہے اس کا کہاو چیتر میں جس جو بھی اپراد کرائے ہم اس کے جو کڑی سے کڑی سا جا ہو اس کو ہم اس کے پکس میں نہیں ہے کی اس کو بچاؤ سے لیے کچھ کریں پرساسن سے مطلب کوئی ارچن والا کام نہیں چاہتے ہیں سباکہ ہمارا دوبان ہے دوبان مالک ہے اور ہماری جو کرائے دوبان ہے اس کو ہم ہمارا جیوان یاپن کر رہے ہیں اس کے ماتذیم سے تو پرساسن ہم اس چیز کو دھیان میں رکھ کر بیدانی کاربائیت کی جائیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو مطلب آروپی کا ہے آروپی کا تو ہے ہی نہیں جو کی وہ اس کے ماتا پیتا کے نام سے ہے اس کا اس پہ کوئی بھی عدی پتی نہیں ہے اور اسی کے مکان میں یہ پانچ چھے قرائے دار اپنی دکان کے مادیم سے اپنے چھے پریواروں کا بھرن پوسن کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پرساسن کوئی کاری نہیں نہیں کرے جس سے گریب کی تباہی ہو جائے اور ہمارے لوگوں کا روزگار بھی اس سے چلا جائے جائے جیدی وہ سو رہا ہے یا کئی چھپا ہوا ہے یا کئی چھت پر ہے یا اندے کسی جگہ پر ہے تو اپنے اسطان سے نکل کر سرکشی دستان پر آجائے بیلڈنگ میں کپیا کوئی نہ رہے آنکھ چھتاونی بھی جا رہی ہے کوئی بھی رکھتی بیلڈنگ کے آس پاس یہ بیلڈنگ کے اندے ہو تو چھتاونی انتی بروپ سے دی جا رہی ہے وہ بیلڈنگ سے باہر آ جائے کپیا کا غیان دیں بیلڈنگ کے آس پاس کوئی بھی کھڑا نہیں رہے آس پاس کے لوگ اپنے اپنے گروہ میں رہیں گی چھتا پیلڈنگ کے ٹھوٹنے کا رہے گا کوئی بھی آس پاس نہ ہو اس پیلڈنگ کیا رہیں گے بیلڈنگ کے امبر سردہ بہار آجائے بیلڈنگ